اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا دوست شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بارٹا ٹوز فرینڈز آج میں آپ کے لئے جو ویڈیو لے کر رہے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو پتاؤں گا کہ سی جی ونڈے فائب کا کاربیٹر بار بار اوورفلو کیوں کرتا ہے اس کی کیا ریزن ہوتی ہے اور اس کو کیسے حل کیا جاتا ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس کاربیٹر ہے سی جی ونڈے فیک کا اور یہ بار بار اوورفلو کر رہا ہے اوورفلو کی سب سے بڑی فریانڈز جو ریزن ہوتی ہے وہ کاربیٹر کے ساتھ جو نیڈل وال ہوتا ہے وہاں پھر کچلہ رجیس ہو جاتا ہے کچلہ سٹک ہو جاتا ہے جس کی ویسے کاربیٹر بار بار اوورفلو کرتا ہے تو آج کیسے یس publicity میں میں آپ کو پتاؤں گا کہ ہم کاربیٹر کو کیسے کلین کر سکتے ہیں اوورفلو کو جو مسئلہ ہے وہ کیسے ختم کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو میں کاربیٹر کے اندر جو جیٹ نیڈل وال ہوتے ہیں اس کی ڈسکیپشن کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ یہ ان کا کیا فنکشن ہوتا ہے اور ہم اس کاربیٹر کی کیسے اچھی سے اچھی ایوریج لے سکتے ہیں تو چلیے فرنڈز اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں لیکن ویڈیو پر چانے سے پہلے تمام نئی دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں سوال لگے گئے انٹی کے بٹن کو پریس کرتے ہیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کنیٹی پیشن باہت آنیاب تک پہنچ ساکے اور اگر فرنڈز آپ کو یہ ویڈیو کسی بھی طریقے سے ہیل فل لگے تو اپنے فرنڈز میں ضرور شیئر کریں تو چلیے فرنڈز اپنی ویڈیو کے طرف آتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کاربیٹر میں کیا فنکشن ہوتا ہے اور یہ کیوں کر کے اوبر فلو کرتے ہیں تو فرنڈز سب سے پہلے ہمیں کاربیٹر کا جو انجن بوڈی کے ساتھ لگے ہوتے ہیں ان کو کھولنا ہے اور یہ دس نمبر کا سکرو ہوتے ہیں نٹ ہوتے ہیں ہم نے ان کو دس نمبر کی ٹول چابی کے ساتھ کھول لینا ہے اس کے پیچھے ہمیں یہ کاربیٹر کے ساتھ فلٹر کلمپ ہوتا ہے اس کو بھی کھولنا ہے فلٹر کلمپ کو کھولنے کے بعد ہم نے اس کاربیٹر کو بوڈی اسمبلی کے ساتھ علیدہ کر لینا ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے اس کاربیٹر کو بوڈی اسمبلی سے علیدہ کر لیا ہے اب ہم نے اس کی سلائیڈ کھولنی ہے سلائیڈ کھولنے کے بعد ہم نے اس کا کاربیٹر تین سکرو جو اس کے نیچے والی کور کے ساتھ لگتے ہیں ان کو کھولنا ہے اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کاربیٹر ہے اب ہی ہم اس کے سکرو کھول لیا ہے اور فرنڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے کاربیٹر کے فلو کور کے اندر کتنا زیادہ کچھ رہا ہے یہ پٹرول کی آپ رنگت دیکھ سکتے ہیں اور یہ زنگ سے بھرا ہوا جس کی ویسے ایک کاربیٹر بار بار اوبل فلو کر رہا تھا اور یہ پٹرول کی ایوریج بھی بہت اچھی نہیں کر رہا اور ساتھ میں یہ جو مسنگ ہوتی ہے سٹوپ سپیڈ پر جب مسنگ کرتا ہے اس کی سب سے بڑی ریزن بھی یہ ہوتی ہے کہ کاربیٹر کے اندر کافی زیادہ کچھ رہا جاتا ہے یا زنگ سے بھرا ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کاربیٹر زنگ سے بھرا ہوا ہے ابھی ہم نے اس کی کبر کو نیٹن کلین کرنا ہے صفائی کرنی ہے اور یہ فلوٹا ہے ہمارے پاس کاربیٹر کا دوسرا جو مین جیٹ ہے اور فرنڈز یہ ہے اس کے ساتھ اس کی چوک ہے چوک کے ساتھ ہم یہ فلوٹ اس کو ہم فلوڈ کہتے ہیں فلوڈ کے ساتھ نیڈل والر جیسٹ ہوتا ہے اور فرنڈز یہ اس کا بڑا جیٹ ہے اور اس کے ساتھ بڑے جٹ کے ساتھ ہی ہمارے پاس اس کا چھوٹا جٹ ہے اور یہ پیٹرول مکسچر ہے اور یہ ریس اس کے ساتھ جو ابھی ہم دوسری سیٹ سے دکھا رہے ہیں آپ کو یہ اس کا ریس والا مکسچر ہے اس سے پیٹرول کی کاربیٹر کی ریس کی ارجسمنٹ ہوتی ہے ریس اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی ہے تو فرنڈز ابھی ہم نے اس کاربیٹر کو صاف صفائی کرنی ہے اور یہ ہمارا چوک والا حصہ ہے یہاں پہ اس کی جگہ سے یہ ہمارے پاس کاربیٹر میں جو کچھرہ ارجس ہوتا ہے جو کچھرہ سٹک ہو جاتا ہے اس کی ویسے ہو جاتا ہے تو ابھی ہم نے اس کاربیٹر کو صاف کرنا ہے پیٹرول کے ساتھ اچھے طریقے سے ہم نے اس کے نیڈل وال کو کھول لی ہے اور ابھی ہم اس کے جو نیڈل وال والی جگہ ہے اور جہاں سے پیٹرول کی ارجسمنٹ ہوتی ہے جہاں سے پیٹرول کاربیٹر میں لو کرتا ہے وہاں اس کو ہم نے اچھے طریقے سے صاف کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے صفائی کرنے کے بعد اس کو ہم نے واش کر کے اس کو ہوا کے ساتھ ایر کلین کر لینا ہے تاکہ جو کچھ رہا ہوگا وہ اچھے طریقے سے اس کارپیٹر میں سے صاف ہو جائے تو فرینڈز اس کے ساتھ ابھی میں بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس فلوٹ ہیں اور یہ اس کے ساتھ نیڈل وال ہے یہ نیڈل وال بیسیکلی اس فلوٹ کے ساتھ کارپیٹر کے ساتھ اڈجیس ہوتے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیڈل وال کافی زیادہ زنگ سے بھرا ہوا ہے اس کی وجہ سے یہ کارپیٹر بار بار اوور فلو کر رہا ہے کارپیٹر اوور فلو کرنے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کہ نیڈل وال کے آگے کچھ رہا ہوتا ہے اور کچھ رہا جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ چھوٹی مقدار میں ہوتا ہے مثلا ریت کے ذروں ٹائپ ہوتا ہے کچھ رہا تو ابھی ہم نے یہ جیٹ کے اندر یہ نیڈل وال اڈجیس ہوتا ہے اور اسی کے ذروں کارپیٹر پیٹرول کے اڈجیسمنٹ اور فلوٹ کے اڈجیسمنٹ کرتا ہے تو فرنڈز ابھی ہم نے اس کو صفائی کر لی ہے ابھی ہم نے اس کے دوسرے سے کی بھی صفائی کر لی ہے اور اب ہم نے اس کے کارپیٹر کی سیٹنگ دوبارہ کر دینی ہے فیٹنگ کر دینی ہے فیٹنگ کرنے کے بعد ہم نے اس کے کارپیٹر کو اڈجیسمنٹ کرنی ہے اڈجیسمنٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کی جو پروپر سیٹنگ ہے وہ بھی مکمل کر دینا ہے تو فرنز یہ ہمارے پاس ابھی اس کی ایکسیلیٹر کی سلائیڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اس کے ساتھ ڈرو لائن بنی ہوئی ہے ہم نے اس ڈرو لائن کو چوک والی سیڈ پہ اڈجسٹ کرنا ہے تو ہمارا یہ کاربیٹر اب مکمل فیٹو ہو چکا ہے اور اب ہم نے اس کو بوڈی کے اندر اڈجسٹ کرنا ہے بوڈی کے اندر اڈجسٹ کرنے کے لیے وہی سیم پرسیجور جیسے ہم نے کھولا تھا دس نمبر کے نٹ چابی کے ساتھ دونوں سیڈوں سے کھولنا اس کے بعد ہم نے فیلٹر کا جو کلمپ ہے اس کی قسائی کر دینی ہے تاکہ یہ ائر کسی بھی جگہ سے اس کی ڈیزولو نہ ہو اور اس کے بعد ہم نے اس کا کاربیٹر کو پٹرول کے ساتھ لگا دینا ہے تو فرنز یہ ہماری جو کاربیٹر پٹرول کی سیٹنگ ہے وہ مکمل ہو چکی ہے اور ابھی ہم اس کو سٹارٹ کر کے آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ جیسے میں نے بھی پٹرول کا کھول اس کا جو پٹرول کی پائپ لگانے کے بعد کھول دی ہے اور آپ دیکھیں یہ ہمارا جو اوور فلو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو چکا ہے اور اس کے بعد اب ہمیں آپ کو سٹارٹ کر کے اس کی ارجسمنٹ پٹرول کی ارجسمنٹ بھی کر کے دکھاتا ہوں تاکہ سلو رننگ جو ہماری ڈاؤن ہوئی ہے اس کی بھی سیٹنگ مکمل ہو جائے اور ہماری پٹرول ہے وہ بھی اچھی ہو جائے کافی زیادہ ڈسٹرابنس کر رہا تھا کاربیٹر ہمیں اس کو سٹارٹ کر کے بھی دیکھتے ہیں ہم نے اوور فلو کو سٹارٹ کر لیا ہے لیسول آڈجسمنٹ کس کرو ہے اگر ہم اس کو اوپر کریں گے تو یہ دیکھتے ہیں جلسے آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ اس کے پٹرول کیٹسمنٹ کا فلٹر ہے یہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھتے ہیں یہ ہم نے ڈائی چوڑیاں کرنی اس کی ڈائی چوڑیاں یہ میں بھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ ہمارے ابھی جو کاربیٹر کی سیٹنگیں وہ مکمل ہو چکی ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپر فلو کے پائپ سے ابھی پٹرول اوپر فلو نہیں کر رہا اسمیں کہ یہ اپنی جو پرسیکٹ پرکنگ میں اس میں آگیا ہے تو آج کے لیے اتنی ہی ویڈیو اگر آپ کو میری شورٹ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے ایکنس کو پرسک کریں نیکس ویڈیو کے اپنے اوشید کو زیادہ دیں اللہ بری برای برسوری